بسم اللہ الرحمن الرحیم ایش و اس کے تمام زامین کو حلوس اور پیار برا سلام ایک عجیب جنازہ کی کہانی کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں ہماری زندگی میں شاید اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے رہیں جیسے ایک کہانی ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین، جائداد الگرس دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا ان سب کے باوجود رئیس ایک نیک اماندار اور خدا ترس انسان تھا اپنی دولت کا بیشتر حصہ گریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کرتا تھا رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا جو اپنے باپ کے بلکل برعکس تھا وہ بڑا مغرور، گمنڈی اور عیاش پسند انسان تھا رئیس اپنی بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ بیٹا دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو مت بھولو کہ یہ دولت اللہ کی ازمائش ہے اس لئے بیٹا اس دولت میں گریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ کرو کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا رئیس کے بیٹے پر دولت دنیا کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس بیمار پڑ گیا کافی علاج مالجے کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس مرگے بستر تک پہنچ گیا ایک دن رئیس نے اپنی منشی کو بھلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھمایا اور کہا کہ منشی یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے منشی نے حکم کی تعمیل کی رئیس نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا مرنے سے پہلے میری ایک آخری خائش ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا یہ میری آخری خائش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ خائش تم ضرور پوری کروگے باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خائش ضرور پوری کرے گا اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خائش کے مطابق اس وقت انہیں پرانے موزے پہنائے جنازہ قبرستان لائے گیا کافی تداد میں لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا وگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا یہ شریعت کے خلاف ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی لہٰذا میت میں سے موزے اتارنے پڑھیں گے وگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا پھر رئیس کے بیٹے نے کہا میرے باپ کی آخری خواہش تھی انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا لہٰذا ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا گبرستان میں یہ بڑا مسئلہ بن گیا سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا اور ان کو روپائوں پیسوں کی لالچ دے کر وہ جنازہ پڑھائیں مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہ مانی ہر ایک نے یہی کہا یہ شریعت کے بلکل حلاف ہے مردے کے ساتھ سوائی کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی کبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ایک حجوم جمع ہو گیا ہر ایک حیران تھا کہ رئیس نے یہ وسیعت کیسے کی ہے اسی اس نامے رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا وہ خط جو رئیس نے اس کو دیا تھا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ کبرستان میں رکھا جائے منشی نے وہ حط رئیس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ حط مجھ کو دیا تھا یہ وسیعت کی تھی کہ میں یہ حط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ کبرستان میں ہو رئیس کے بیٹے نے حط لیا اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک تحریر درج تھی پیارے بیٹے میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا مگر دیکھ لو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے گا کے جا سکتا اتنی طلب ہونے کے باوجود اپنے ساتھ یہ بسیدہ پھٹے پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکا میرے بیٹے آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا جو مال و دولت جمع کیا سب کچھ دنیا میں رہ گیا میرے بیٹے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں تمہارے لئے جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے استفادہ کرنا اسے نیک رامی حرج کرنا میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر مت کرنا کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے رئیس کے بیٹے نے جب تحریر پڑی تو زارو کتار رونے لگا اس نے باپ کی لاز سے موزے اتار دئیے نماز جنازہ پڑھایا گیا تدفین کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی تمام جائداد گریبوں مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی اور اپنے پاس رہنے کے لئے ایک چھوٹا سا گھر رکھا میرے محترم ساتھیوں کچھ واقعات قصے اور کہانیاں گزر تو جاتے ہیں لیکن انسان کے لئے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو سوائے کفن کے قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتا ہاں جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ ہمارے عمال ہوتے ہیں موسیقی